ڈلی پولیس کے ہاتھ لگی بڑی سفلتا سب سے بڑے کارچور کو کیا گرفتار پلک جھپکتے ہی چوراتا کاریں ڈلی پولیس کے ہاتھ بڑی سفلتا لگی ہے ڈلی پولیس نے دیش کے سب سے بڑے کارچور انیل چوہان کو گرفتار کر لیا ہے انیل پر 27 سال میں 5000 کاریں چورانے کا آروپ ہے انیل چوہان نے دو دشک پہلے اپراد کی دنیا میں قدم رکھا تھا اس سے پہلے وہ 1990 میں ڈلی میں آٹو روشہ چلا تھا آپ کو بتا دیں ڈلی پولیس کو دیش کا سب سے بڑا کارچور ہاتھ لگا ہے یہ وہ شاتری چور ہے جو اب تک ایک دو نہیں 5000 سے زیادہ کاروں کی چوری کر چکا ہے ابھیپر ہتیا، آمسیکٹ اور تسکری کے ماملے کئی تھانوں میں کیس درج ہیں ابھیپر 27 سال سے اپراد کی دنیا میں ایکٹیو ہے آپ کو بتا دیں کارچوری کے علاوہ انیل پر ہتیا، آمسیکٹ اور تسکری کے ماملے درج ہیں سینٹرل دیرلی پولیس کی سپیشل ٹیم نے انیل چوہان کو آسم سے گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انیل پچھلے 27 سال سے اپراد کی دنیا میں ایکٹیو ہے اس نے 1990 کے دشک میں سب سے زیادہ کار چوری کی تھی انیل چوری کی گئی کاروں کو جمہو کشمیر، نیپال اور اترپور کے راجیوں میں بیچتا تھا مل جانکاری کے مطابق انیل چوہان 1990 میں دلی کے خانپور علاقے میں رہتا تھا اور آٹو رکشہ چلاتا تھا اس کے بعد وہ اپراد کی دنیا میں آیا اس نے کار چورانا شروع کیا اس کے بعد اس نے کبھی پیچھے مڑکیں نہیں دیکھا اس نے کار چوری کے دھندے میں بے حساب دولت کمائی اس کی سمپتی دلی، ممبئی اور اترپوروی راجیوں میں بتائی جاتی ہے آپ کو بتا دیں ایڈی نے بھی اس کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا تھا حال کے دنوں میں وہ ہتھیاروں کی تذکری کر رہا تھا وہیں اسم پولیس نے 27 سال پہلے بھی انیت چوہان کو گرفتار کیا تھا تب اس پر اسم دلی مہاراہ سمیت دیش کے کئی حصوں سے قریب 4500 سے زیادہ کارے چورانے کا آروب تھا انیل نے پولیس پوستاش میں 4552 کارے چورا کر بیچنے کا آروب سویکار کیا تھا انیل چوہان کا نیٹورک دلی سے لے کر اسم اور مہاراہ تک فیلا ہوئے انیل پر اس وقت دلی سے لے کر اسم تک کئی راجیوں میں ساڑھے تین ہزار ماملے درست تھے اس خبر بھی فلاہ لیکنہ ہی بنے رہیہ ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی